آنے میں ویکتی تو خود سے مطلب ہے دوسرے سے نہیں دوسرے سے کوئی مطلب ہے سویا ہوں اس کو میرا اگردانی کر رہا ہے بھوکے کو روٹی کھلاو منا نہیں منا نہیں بھوکے کو روٹی کھلاو منا نہیں بھوکے کو بھوجن کراؤ منا نہیں کوئی مصیبت میں فسا ہوا ہے اس کو روٹی کھلاو منا نہیں ہے کوئی مصیبت میں فسا ہوا ہے اس کو بھوجن کراؤ منہ نہیں ہے بھوکے کو بھوجن کراؤ منہ نہیں ہے پر بھوکے کو روٹی کمانے کا ایک بار طریقہ سکھا دو تو بار بار روٹی دینے کی ضرورت نہیں پڑے بھوکے کو ایک بار روٹی کمانے کا طریقہ سکھا دو کہ تجھے یہ کرم کرنا ہے چل تھوڑا سا مہار چلو کر تھوڑا سا مہار بنا نہیں چیتر کا مہینہ آئے گا نا تم ابھی ابھی بھاگون چل رہا ہے ابھی میں کوئی دکان نہیں کھل سکتا دکان کھلوں گا پہ پار نہیں چلا تو ایسا ہو گیا تو یہاں تو مہاپران کی کتھا کرتی ہے پرتی دن شنکر بھگوان کا بنایا ہوا ہے پرتی گھڑی شیو کی بنایا ہوئی ہے پرتی پل میرے بھولے نات کا بنایا ہوا ہے پرتی سمائے میرے شنکر کا بنایا ہوا ہے آپ شیو کا نام مہانکال بابا پر میرے کاشی ویشونات پر وشواس کر کر کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے بھرے چھوٹے سے چھوٹا ہو اس کے لیے آگے تو بڑھئے پھر بابا سمحل لے گا سب سب ہاتھ پکڑ لے گا اور تمہیں کہاں تک پہنچائے گا یہ وہ جان سکتا ہے شیو کی وقت میں لگی ہے جتنا بان سختائش سنکر کا انمودان میں لگی ہے شیو تطو میں لگی ہے اور مت بھٹ کو مطمار بچھوڑو آپ شیو کا تطو دھارن کر کر شنکر کا انمودان تو کرو ایک بات اتار کر رکھی اپنے ریون میں جب بھی کوئی وشم سمس سے آگر آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ کار ہوئی 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 نہیں رہا ہمارا کا بیل پتری کا برکش جس کی جڑ میں جا کر بیل پتری کا جو پیڑ ہوتا ہے بیل پتری کے بھرت کی جڑ میں مہارا کو جل تک ہے سمرپی کر کر ایک بیل پتری اس جڑ کے اوپر رکھ کر…… کچھا دور سات بار پھر جل چڑہا دکار لالچندن کا پانی لالچندن کا جڑ شیو جی کو چڑھا اسی بھومی کی بیلپتری کے برچ کی جڑ کے پاس کی ہی مٹی کا تلک لگا آپ اپنے گھر کی اوڑا جا اگر جو کار اُلج رہا ہے اس اُلجنے کا نام ہی نہیں رہا تو پھر کسی بھی پردوش کے لئے آپ بیلپتری کے برچ کے نیچے گھی کا دیا لگا کر بابا سلنتی کر کر آپ اس کارے کو بول کر آ جائیے بابا وہ کاریاں اپنک کر ہی دیتا ہے چاہے کتنا بھی اُلج ہوا کارے کے تیرا ہی دیا میں نے کھایا پیاں ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے مجھے بولے بابا نے بہت دیل کیاں ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے بابا دیو ازی دیو مہا دیو دیو راج نام کا برہمن پاپ کرم میں لپت تھا اور اتنا پاپ کرم کر رہا تھا کہ ساید اس کا بے کمٹ جانا نشتیت نہیں تھا اب ایک بات دھیان دکھئے گا ہم پاپ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں یا اپنے ہڑڑائے کو معلوم ہونا چاہے ہیں اپنی چطورتی کو معلوم ہونا چاہے ہیں کہ ہم نے اچھا کر رہا کی برا کر جیسے جیسے ایک جج ساتھ کے سامنے ایک کیس پہنچ ہوگا جج نے کٹ گرے میں کھڑے ہوئے موجریم سے پوچھا کٹ گرہ گیا کیا کٹ گرہ ہے تم نے تو پاس میں وکیل کھڑا تھا تو وکیل صاحب بولے سر یہ کنکر کو پانی میں پھیک رہا تھا کنکر کو پانی میں پھیک رہا تھا تو جج ساہب بولے اتہ بڑا تو کوئی پرولم ہے نہیں کہ کنکر کو پانی میں پھیک رہا تھا اس کے لئے اس کو عدالت میں لاکھتر کھڑ کرنے کی ضرورتی اور یہ ساتھ میں تم کیوں آئے ہو تم نے کیا کر رہا تو وکیل بولا ساہب یہ کنکر کو پانی میں پھیکنے کے لئے ہیلپ کر رہا تھا ساہیتہ کر رہا تھا جج ساہب بولے یہ اتنی چھوٹی سی بات کے لئے عدالت میں کیس لے کر آئے تمہیں شرم نہیں آ رہی کیس کس نے لگایا ہے کہ کنکر نے لگایا ہے جج ساہب بولے کسی فالتو کی بات کرتے ہو کنکر کوئی کیس لگایا ہے کہاں ہے کنکر لاکر کھڑا کھڑا ہے ساہب تمہارا نام کیا ہے کہ میرا نام ہی تو کنکر ہے اب وہ دوست تھا یہ کیا کر رہے تھے اس کو اٹھا کے پانی میں بار بار پھیک رہے تھے اس نے کیس لگایا ہے اب جج ساہب تو ہی نہیں معلوم تھا کہ اس کا نام کنکر ہے وہ تو سوچے پتھر کنکر ہے ہم بھی اسی بھانتی میں جاتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیول کنکر کنکر ہے ہمیں یہ بہان نہیں ہو پاتا کہ کنکر ہی شنکر ہے ہم اس کو پہچانے تو ہم اس کو جانے تو آپ دو نہیں ہو جو تین سو کلومیٹر آئی پڑھا ایک بار جوڑ در تالی بھجاؤں تین سو کلومیٹر دور سے کھوگریشور دھام کے لیے پیدل چل کر آئیں دو پتھی پڑھا موسیقی موسیقی